بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی ہم ورق گردانی کر رہے ہیں اور نو مجلسوں میں آپ اس سے پہلے شریک ہو چکے گزشتہ مجلس میں ہم نے دین کے لئے قربانیاں دینے والوں کے کچھ موٹے موٹے احوال کا تذکرہ کیا تھا آپ کی مجلس اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ مجھے لگتا ہے انشاءاللہ سیرت کی کتابوں میں آپ یہ مضمون پہلی مرتبہ سنیں گے شاید آپ کو کم ملے گا یہ سیرت کی کتابوں میں مضمون وہ یہ کہ ایک سوال ہے مکہ المکرمہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار نے ایک نئی بنیادوں پر تعمیر فرمایا اور خالص توحید کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی بیت اللہ شریف اس میں بنا اور پروردگار نے حکم دیا تحیرہ بیتی لطائفین تواف کرنے والوں کے لیے اعتقاف کرنے والوں کے لیے یہاں قیام کرنے والوں کے لیے یعنی خالص اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے اس گھر کو کفر و شرک سے اور ہر قسم کی گندگی سے پاک رکھیے تو سوال یہ ہے کہ وہ شہر جو خالص توحید کی بنیاد پر آباد کیا گیا اس توحید والے شہر میں پاک شہر کے اندر ناپاک مشرق کہاں سے آئے یعنی مکہ پاک میں ناپاک مشرق کہاں سے آئے یہ آج کا اہم مضمون ہے عام طور پر سیرت کی کتابوں میں یہ نہیں ملتا ہے اس سوال کا جواب اور ہر آدمی کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ مکہ میں جو لوگ تھے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں یا وہ لوگ ہیں جو ان کی اولاد کے راستے پر چل پڑے تھے ان کے دین کو قبول کر لیا تھا تو پھر آخر ان کے اندر شرق کہاں سے آیا اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقوں اور کافروں نے ظلم کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور صحابہ اکرام بھی صبر و استقامت اور حمد و برداشت کے ایسے پہاڑ بن گئے تھے کہ کوئی ایک بھی قصہ تاریخ میں ایسا نہیں آسکا کہ مارپیٹ اور مصیبتوں پریشانیوں کی وجہ سے کسی ایک ایمان والے کے ایمان میں درار آگئی ہو آگ کے انگارے ان کی چربیوں سے بجھ تو گئے لیکن ایمان کی شما کو بجھاتے تو کیا پھونک مارنے کی بھی کوئی نہیں سوچ سکا یہ سب کچھ صحیح ہے لیکن یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے جو میں نے ابھی عرض کیا جو مکہ کی تاریخ جاننے والے اور تاریخ پڑھنے والے ہر آدمی کے دل میں ضرور انگرائی لیتا ہوگا وہ سوال یہ ہے کہ مکہ کے لوگ تو موحد عظم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اونچی شان والے پغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے لوگ تھے کچھ دوسرے قبیلے بھی دائیں بائیں سے آئے لیکن وہ بھی ان کے رشتہ دار بن گئے اور انہی میں گل مل گئے تھے اور یقینی طور پر انہی کی سوچ کو انہوں نے اپنا لیا تھا اور کئی سالوں سے مکہ میں حکومت بھی انہی قریشیوں کی تھی پھر ان میں یہ شرک کہاں سے آ گیا نبیوں کی اولاد اتنی بگڑ گئی کہ کفر و شرک تک پہنچ گئی ایسا کیوں اور کیسے ہوا اس کا جواب ہمیں ادھر ادھر دائیں بائیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں بلکہ خود قرآن پاک نے اس کا تفصیل کے ساتھ جگہ جگہ جواب دیا ہے جس کا خلاصہ اور نچوڑ بہرمی صدی کے بہت بڑے اور مشہور عالم دین مسند الحند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الفوذ القبیر فی اصول تفسیر و حجت اللہ البالغہ میں پیش کیا ہے ہم بھی اسی کے مطابق اس کی ایک جھلک دکھانے کی کوشش کریں گے مکہ کے لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے تھے بہت ہی کم وہ لوگ تھے جو اللہ تعالی کے منکر تھے اللہ تعالی کے منکر وہ نہیں تھے ورنہ زیادہ لوگ وہ تھے جو اللہ تعالی کو بھی مانتے تھے اور اللہ تعالی کی عظیم قدرت کا اقرار بھی کرتے تھے بلکہ وہ تو اس بات کو بھی تسلیم کرتے تھے کہ بڑے بڑے سارے کام صرف اللہ تعالی ہی اپنی قدرت سے انجام دیتے ہیں اور یہ ان کو اپنے اجداد سے وراثت میں ملا تھا خود قرآن پاک اس کا اعلان کر رہا ہے قرآن پاک میں ہے وَلَيْنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلْ اَفْرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ اَرَادْنِي اللَّهُ بِذُرْرْ حَلْهُنَّ كَاشِفَاتُ ذُرِّهِ اَوْ اَرَادَنِي بِرَحْمَتٍ حَلْهُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ الْحَسْبِ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے ان سے کہو ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا یہ اس کے نقصان اس کے پہنچائے ہوئے نقصان کو دور کر سکتے ہیں یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں کہو کہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے بھروسہ رکھنے والے اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں سورہ زمر آیت نمبر سینتیس اور سنیے وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَقُونَ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو کام پر لگایا تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے پڑ جاتے ہیں کدھر الٹے پھیر دیے جاتے ہیں سورہ انکبوت آیت نمبر ایک سٹھ اور سنیے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندگی بخشی تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے توہو الحمدللہ لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے سورہ انکبوت آیت نمبر تریسٹھ بلکہ سورہ یونس میں اس سے بھی آگے کی بات تسلیم کرنے کو خود قرآن پاک بیان کر رہا ہے یعنی قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ اس سے بھی آگے کی بات مکہ کے مشرق تسلیم کرتے تھے غور کیجئے قرآن پاک کہتا ہے قل من يرزقكم من استمہائی والارض امن یملک استمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مشرقین سے کہیے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ تو تم ان سے کہو کہ کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے سورہ یونس آیت نمبر اکتیس اور سنیے فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالِ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پھر اے لوگو وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک کے برحق ہے پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹا لیے جا رہا ہے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پھر تم کدھر پھیل دیے جاتے ہو بلکہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ یہ بھی عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے خدا جن کو انہوں نے خدا سمجھا ہوا تھا بس چھوٹے چھوٹے کام سفارش کر کے کروا سکتے ہیں بڑے بڑے کاموں اور بڑی بڑی مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا بلکل کام نہیں آسکتا قرآن کریم نے یہ مضمون کئی جگہوں پر بیان کیا ہے کہ ان کے عجیب قسم ان کے عجیب قسم کے عقیدے ہیں مثلا اگر ان کی کشتی سمندر میں ہوتی ہے اور سمندر میں طوفان آ جاتا ہے تو اس وقت کشتیاں چلانے والا ملہ بھی اعلان کرتا ہے اب تمہیں ان مصیبتوں سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی دوسرا نہیں بچا سکتا پھر سارے شرک کو چھوڑ کر ہر ایک سے الگ ہو کر ایک اکیر اللہ کے آگے جھولی پھیلا کر دعا کرتے اور وعدہ بھی کرتے کہ آج اگر ہم بچ گئے اور کنارے لگ گئے تو ضرور ہم اپنے مالک کے شکر گزار بندے بن جائیں گے لیکن جس وقت کشتی کنارے لگتی تو پھر اسی شرک کے دلدل میں پھنس جاتے دو تین آیتیں اس مضمون کی بھی آپ سنیئے قل من ينجیكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا لئن انجانا من حاضی لنکونن من الشاکرین کہو خشکی اور سمندر کی تاریخیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ضرور بضرور ہم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے سورہ انعام آیت 63 قل اللہ ینجیكم منہا ومن کل قرب سمعنتم تشرکون آپ فرما دیجئے اللہ تعالی ہی تم کو اس سے نجات دیتا ہے اور ہر ایک مصیبت سے پھر بھی تم شرک کرنے لگ جاتے ہو سورہ انعام آیت 63 اور سنین هو الذي يسیركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرین بهم بریح طیبة وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احیط بهم تعبوا اللہ مخلصین له الدین لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرین اور وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خوش کی اور سمندر میں سفر کراتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات میں مگن ہوتے ہیں کہ اچانک ان کے پاس ایک آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھر گئے تو اس وقت میں وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے عبادت کو اس کے لئے خالص کر کے اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مسئبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بزرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے سورہ یونس آیت بائیس یہ ان کی خیالات قرآن پاک بیان کر رہا ہے اور سنیں لیکن جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو زیادہ دیر نہیں گزرتی کہ وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں ارے لوگو تمہاری یہ سرکشی خود تمہارے خلاف پڑھ رہی ہے اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑالو آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کے آنا ہے اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو سورہ یونس آیت تئیس خیر اس قسم کی سوچ پر تو حدیث پاک میں ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ جو بعد میں صحابی بنے رضی اللہ عنہ کا بہت مشہور واقعہ بھی ہے جو ان کے ایمان کا ذریعہ بھی بنا تھا وہ فرماتے ہیں سن آٹھ ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اس وقت کچھ لوگ گھروں میں چھپ گئے اور کچھ نے ہتھیات ڈال کر صلاح کر لی لیکن مجھے اپنی پشلی زندگی کے کام یاد تھے اس لیے میں نے عرب سے بھاگ جانے کا فیصلہ کر لیا سمندر کے کنارے بندرگاہ پر پہنچا یمن جانے والا جہاز تیار کھڑا تھا میں بھی اس پر سوار ہو گیا لیکن بیچ میں پہنچ کر جہاز طوفان کی لہروں کے گھیرے میں آ گیا جہاز کے ملہ نے وہی پرانا مشہور اعلان کیا کہ اب یہاں اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے دعا کرو اللہ کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا یہ بات میرے دل پر بجلی بن کے گری کہ اگر ہمارے معبود باطل معبود جن کو ہم معبود سمجھتے ہیں خدا سمجھتے ہیں یہاں کام نہیں آتے تو پھر اور کہاں کام آئیں گے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر آج بچ گیا تو ضرور اسلام قبول کروں گا کیونکہ یہی تو وہ چیز ہے جس کی طرف ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں خدا کا کرنا ایسا ہی ہوا کہ میں اللہ نے جہاز کو واپس بندرگاہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا جو پروردگار کے کرم سے واپس سمندر کے کنارے بندرگاہ پر پہنچ گیا جہاں میری بیوی میرے لئے پہلے سے ہی انتظار میں کھڑی تھی وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امن کا پروانہ لے کر میرے لئے آئی تھی میں اس کے ساتھ واپس مکہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مجھے ایمان نصیب فرما دیا یہی قصہ ان کے ایمان کا ذریعہ بن گیا یہ واقعہ حدیث پاک کی مشہور کتاب سہا ستہ میں سے ابو دعوت شریف میں موجود ہے خلاصہ بحث یہ کہ ابراہیمی ملت اور مذہب کا اصل توحید والا ہی عقیدہ کسی نہ کسی رنگ میں اب بھی ان کے پاس موجود تھا اور وہ بالکل خدا کے وجود کے قائل تھے بلکہ گزشتہ بحث سے بات واضح ہوئی کہ پروردگار کو وہ ہر چیز کا مدبر بھی مانتے تھے خالق بھی مانتے تھے رازق بھی مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں دوسروں کو بھی شریف کرتے تھے یہی اصل سوال اپنے جگہ باقی ہے کہ پھر کفر و شرک کا خیال کیسے اور کہاں سے ان کو آ گیا اس کے جواب میں شاہ علی اللہ رحمہ اللہ تعالی حدیث اور تاریخ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کوئی تین سو سال پہلے مکہ مکرمہ میں عمر بن لحی نام کا ایک لانتی اور بدبخت انسان پیدا ہو گیا تھا وہ دنیا میں چلتا پھرتا رہتا تھا اس نے کسی ملک میں بتوں کی پوجہ ہوتی دیکھ لی جو اس کو بہت اچھی لگی بڑی بھائی اس نے وہاں سے کچھ بت اور مرتیاں ساتھ لے لی پھر وہ مرتیاں مکہ کے لوگوں کو دکھائیں اور یہ کہہ کر شرک کی دعوت دی کہ اللہ تبارک و تعالی بہت بلند شان والے ہیں ہم بغیر کسی واسطے کے ان کی بارگاہ میں کیسے پہنچ سکیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کی مرتیاں ہیں ہم ان کی پوجہ کریں گے یعنی ان مرتیوں کو سامنے رکھ کر اصل مرتی والوں کی پوجہ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے ہمارے قوم بنا دیں گے اس طرح مکہ مکرمہ میں شرک کا یہ سلسلہ شروع ہو گیا پھر ہر ایک نے اپنی جان پہچان والے بزرگوں کی اور دوسری ہستیوں کی مرتیاں بنا لیں اور سفارش اور تقرب کے اس عقیدے پر پوجہ شروع ہو گئی بخاری شریف جل نہیں حدیث نمبر بخاری شریف حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو ان سٹھ میں لات نامی ایک مشہور بط کے بارے میں یہ تفصیل آتی ہے کہ یہ کوئی نیک آدمی تھے جو حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کو پانی میں ستو ڈال کر کھلایا کرتے تھے اس طرح ستو گھولنے والے کو عربی میں لات کہا جاتا ہے فَإِنَّهُ يَلُطُّ السَّوِيقِ یہ الفاظ آتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کی بھی مورتی بنائی گئی اور جب ایک بار یہ سلسلہ شروع ہو گیا تو پھر یہ مورتیاں بڑھتی بڑھتی اتنی ہو گئیں کہ خانہ کعبہ جو صرف اللہ کی توحید کے لئے گھر بنایا گیا اس کے آس پاس اور اس کے اندر تین سو ساٹھ مورتیاں ہو گئی تھی بلکہ حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مورتیاں خانہ کعبہ کے ارد گرد ایسی بھی رکھی ہوئی تھی کہ وہ تواف کرتے ہوئے ان کی بھی پوجہ کیا کرتے تھے ایک طرف بیت اللہ کا چکر کاٹتے تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے ساتھ میں ان کی بھی پوجہ کر لیتے تھے قرآن پاک نے ان کے اس عقیدے کو اس طرح بیان کیا وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا أُولَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھرت خداوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو کوئی نقصان پہنچا نہیں سکتے اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارش کرنے والے ہیں اَوْلَاءِ شُفَعَاءُنَا عِندَ اللَّهِ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں سورہ یونس آیت اٹھارہ ایک دوسری جگہ انہی الفاظ میں انہی کے الفاظ میں یوں بیان فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا اور جن لوگوں نے اس اللہ کے بجائے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے سورہ زمر آیت نمبر تین ایک دوسری جگہ فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اِشْمَأَذَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں ان کے دل بیزار ہو جاتے ہیں وہ چڑنے لگتے ہیں اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ لوگ خوشی سے کھل کھلا اٹھتے ہیں یہ بنیاد ہے شرک کی یعنی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں اس کو اکیلا مانتے ہیں خالق اور مالک اور رازق مانتے ہیں لیکن سفارش کے نام پر ان کے ہاں شرک گز گیا کہ ان کی سفارش کے بغیر ہم براہ راست اللہ کو کس طرح یاد کر سکتے ہیں جب ایک مردہ فس لے تو پھر فسلتے ہی چلے گئے عبادت اور عامال میں نئی نئی بیدتیں بھی پیدا کر دیں اسی طرح عبادت اور عامال میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بتائے ہوئے سچے اور مقدس طریقے کا کچھ سایہ سا باقی رہ گیا تھا ان میں بھی مشرکین نے عجیب طریقے سے بیدتیں نکال لیں تھی مثال کے طور پر عرب کے کچھ قبیلوں نے ننگے ہو کر خانہ کعبہ کا تواف شروع کر لیا تھا اس کے پیچھے بھی مکہ کے مشرکین کی یہ شرارت تھی کہ تم گاؤں کے لوگ گناہ گار ہو پھر جن کپڑوں کو تم پہن کر گناہ کرتے ہو ان کو لگا کر ان کو پہن کر اللہ کے گھر کا تواف کیسے کر سکتے ہو اس لئے تم ہم سے کپڑے لے لیا کرو کیونکہ ہم بزرگوں کی اولاد ہیں بخشے بخشائے ہیں پھر ایک زمانہ بعد مکہ کے لوگوں نے کپڑوں پر کرایا تیہ کر دیا جس پر لوگوں نے ننگے ہو کر تواف کرنا شروع کر لیا قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا قل من حرم زینت اللہ اللہ تھی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتا یوم القیامہ کذالک نفصل ال آیات لقوم يعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ آخر وہ کون ہے جس نے زینت کے اس سامان کو حرام قرار دیا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے اور اسی طرح پاکیزہ رزق کی چیزوں کو کہو کہ جو ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ نیامتیں جو دنیاوی زندگی میں ملی ہوئی ہیں قیامت کے دن خالص انہی کے لئے ہوں گی اسی طرح ہم تمام آیتیں ان تمام لوگوں کے لئے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم سے کام لیں جو جاننا چاہیں لقوم يعلمون اسی طرح مکہ کے لوگ حج اور عمرہ میں بھی عجیب قسم کی بدتیں کرتے تھے حج کرتے تھے عمرہ کرتے تھے لیکن حج وارے دن باقی سب لوگ عرفات جا کر توبہ کرتے تھے لیکن یہ عرفات جانے کے بجائے مزدلفہ میں ہی کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ جاتے تھے اور کہتے تھے ہم کو توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے ہم تو ہی بخشے بخشائے قرآن پاک نے اس بے وقوفانہ خیال کو صدھارتے ہوئے یوں فرمایا ثم افیدو من حیث افاظن ناس وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ تم اسی جگہ سے ہو کر آؤ جہاں سے لوگ ہو کر آتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگو بے شک اللہ بہت بخشنے والا ہے بڑا مہربان ہے سورہ بقرہ آیت ایک سو لننان میں اور منہ میں تین دن اللہ تعالیٰ کا ذکر چھوڑ کر صرف باپ دادا کی صفات اور ان کی بڑائی بیان کیا کرتے تھے اور ان کی بڑائی بیان کرنے اور مشاعرہ کرنے کو ہی عبادت سمجھتے تھے اس کے بارے میں بھی قرآن پاک نے مومنوں کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِقَكُمْ فَذِكُرُ اللَّهِ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ اَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا پھر جب تم اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا اس طرح ذکر کرو جیسے تم ہم اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرو سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو اسی طرح اپنے مال و دولت غلہ و اناج اناج اور دوسری چیزوں میں سے خیرات بھی نکالتے تھے جس کو ہم زکاة بھی کہہ سکتے ہیں لیکن اس میں یہ عجیب طریقہ نکال لیا تھا کہ اپنی ساری آمدنی میں سے جو خیرات کرنی ہوتی تھی اس خیرات کو دو حصوں میں بانٹ لیتے تھے پھر ایک حصہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر غریب یتیم مسکین بیوان اور دوسرے ضرورت مندوں کو دیتے تھے لیکن ایک حصہ خالص غیر اللہ کے نام پر نکالتے تھے جو مذہبی لوگوں کو یعنی جو مذہب کے نام پر پلتے تھے ان کو دیا جاتا تھا لیکن جتنا غیر اللہ سے ڈرتے تھے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے تھے اس بہودہ خیال اور عقیدہ کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم فرماتا ہے جعلوا للہ مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم و هذا لشراکائنا فما كان لشراکائهم فلا يصل الى اللہ وما كان للہ فهو يصل الى شراکائهم ساء ما يحکمون اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے بھی اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے چنانچہ خود اپنے گمان سے یہ کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے جن کو ہم خدای میں اللہ کا شریک مانتے ہیں پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے تو وہ کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں گھڑے ہوئے خداوں کو پہنچ جاتا ہے ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے تیہ کر رکھی ہیں سورہ انعام آیت 136 اسی طرح نماز کا نام تو ابھی ان کو یاد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کو نماز سکھائی تھی کچھ نہ کچھ اس کا نام ان کو یاد تھا لیکن نماز کی حقیقت بلکل ہی بھول گئے تھے بیت اللہ شریف کے پاس بس سیٹیاں مارنا اور تالیاں بجانا اسی کو وہ نماز پڑھنا سمجھتے تھے قرآن پاک نے بیان فرمایا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَاءٌ وَتَصْلِيَا فَذُوقُ الْعَذَابِ مِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا اے کافروں اے نافرمانوں جو کافرانا باتیں تم کرتے رہے ہو ان کی وجہ سے اب عذاب کا مزا چکھو سورہ انفال آیت 35 بس کچھ اسی طرح کا حال باقی عبادتوں کا بھی ہو گیا تھا حالانکہ وہ آج بھی اپنے آپ کو پکا موحد توحیدی یعنی ایک اللہ کو ماننے والا کہتے تھے اور سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والا اپنے آپ کو حنیف یا حنفہ کہتے تھے جبکہ مسلمانوں کو اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بزرگوں کے راستے سے ہٹا ہوا اور بزرگوں کے مخالف خیال کرتے تھے خاص کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دین کو چھوڑنے والا مانتے تھے قرآن پاک نے اس الزام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے ان کے طریقے سے موڑ لے سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کر چکا ہو حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں اپنے لئے چل لیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو اور آخرت میں ان کا شمار سالحین میں ہوگا سورہ بقرہ آیت 130 پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصلی دین بیان کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا گیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا سرِ تسلیم خم کرو تو وہ فوراں بولے میں نے رب العالمین کے حکم کے آگے سر جھکا لیا ہے آج کہ اپنی مجلس کا یہی پر اختتام کرتے ہیں انتظار کیجئے اگلی مجلس کا وَآخِرُ دَعْوَانَا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ